دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو میرا سلام اسلام علیکم خلیل الرحمن کمر سارے لکھتے ہیں تھرک اور سڑک انسان کو کہیں بھی لے جا سکتی ہے خلیل الرحمن کمر کی تازہ ترین گزل غور سے سنیے گا سوچا تھا کہ رنگین میرا محول کرے گی لیکن مجھے کیا علمتہ چھترول کرے گی میں تو یہی سمجھا تھا اداکارہ ہے کوئی جو میرے ڈرامے میں کوئی رول کرے گی کیوں اس نے چرایا ہے میرے فون کا ڈیٹا دنیا پہ ایا اب وہ میرے پول کرے گی عورت کو میں کمزور سمیتا رہا لیکن کیا علمتہ وہ پتھا میرا گول کرے گی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ سب لوٹ کے مجھ سے ایک پل میں مجھے صاحبے کشکول کرے گی بیگم کو دکھاؤں گا میں جب زخم یہ اپنے وہ دیکھ کے ہر زخم کو لا ہولہ کرے گی اے جانے کمر اب بھی اگر تو نہیں صدرہ وہ گاف میں پہلے سے بڑا ہول کرے گی واہ دیدی نہیں نہیں دیدی واہ دیدی جیڑا لاوے تیل اوہ دا کوئیوی کامنی فیل جیڑا کھاندہ رائس اوہ بندہ بڑا نائس جیڑا پیوے کو 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 اوہ نو دب کے ٹھوکو جیڑا پیوے فانٹا اوہ لوندہ پورا کینٹا جیڑا کھاوے ٹک اوہ لوندہ تھک پالر جانے والی عورتوں پر انگلی اٹھانے والے لوگوں آپ کو بتا دوں کہ اچھی خوبصورت گاڑیاں ہی سروس سینٹر جاتی ہیں پرانی کھٹارا گاڑیاں لوگ بالٹی مگے سے گھر پر ہی دھو لیتے ہیں بات تو بلکل صحیح ہے ڈاکٹر کیسے ہو شراب پینہ بند کیا یا نہیں مریض جی ڈاکٹر صاحب بلکل چھوڑ دیا ہے بس کوئی زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے تو پی لیتا ہوں ڈاکٹر بہت بڑیہ اور یہ تمہارے ساتھ کون بھائی صاحب ہیں مریض جی ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے یہ والا لطیفہ ہمارے بہت ہی پیارے سسکرائبر سعاد اللہ بیک کی فرمائش پر ہے ایک آدمی بھینس کردنے منڈی گیا منڈی والے نے کہا لیجئے صاحب یہ بھینس دیکھیں اس نے چھے بچھرے جنے ہیں اور دودھ بھی دیتی ہے کیمت صرف چھے لاکھ روپے اور یہ دوسری بھینس دیکھو اس کو ابھی تک آس امید بھی نہیں لگی اور دودھ بھی نہیں دیتی کیمت صرف دس لاکھ خریدار اللہ اب سالے اس کو آس امید بھی نہیں لگی اور دودھ بھی نہیں دیتی کیمت اتنی زیادہ کیوں ہے مالک مسکراتے ہوئے بولا جناح کیمت نہ دیکھیں دوسری بحث کا کریکٹر تو دیکھیں ایک شاعر ڈاکٹر بن گیا اب دیکھو اس نے دوائی کیسے سمجھائی دل لگا کے محبت میں دمال کریں سیرف کو اچھی طرح سے ہلا کے استعمال کریں دل میرا ٹوٹ گیا اٹھی جب اس کی ڈولی صبح دوپہر شام بس ایک ایک گولی کبھی آکے میری محبت کا سرور دیکھیں تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں دل میرا عشق کرنے پر رضا مند رہے گا اتوار کے دن ہسپتال بند رہے گا ایک آدمی اپنی پتنی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا تب ہی اس کی پریمیکہ نے میس کال کیا آدمی نے میسی بھیج کر جواب دیا ہوا کی لہر بن کر تو میری کھڑکی نہ کھٹ کھٹا میں بند کمرے میں توفان سے میٹے بیٹھا ہوں پولیس ٹرینی کے دوران افسر نے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے پتھان سر بندوق ہے افسر یہ بندوق نہیں تمہاری عجت ہے شان ہے یہ تمہاری ماں ہے ماں پھر افسر نے دوسرے سپائی سے پوچھا یہ ہاتھ میں کیا ہے سر یہ گل خان کی ماں ہے اس کی عجت ہے اس کی شان ہے اور ہماری خالہ ہے خالہ پیتا بیٹا انکل کو گنتی سناو بیٹا ایک دو تین چار پانچ پیتا اور پانچ کے بعد کیا آتا ہے بیٹا بیٹا چھ سات بتا اور سات کے بعد کیا آتا ہے بیٹا آٹ نو دس پیتا شاباش بیٹا اور اس کے بعد غلام بیگم باشا سنتا اگر تری شادی ایک جیسی دکھنے والی جڑوان بہنوں سے ہوئی تو تم اپنی پتنی کو کیسے پہچانوگے بنتا لو اس میں کونسی بڑی بات ہے میں دونوں کی چوٹی کھینچوں گا اگر غرائی تو بیوی اور مسکرائی تو سالی ماں اپنے چھوٹے بچے کو سلا رہی تھی ماں چھپو کر سوجا ورنہ گبر آ جائے گا بیٹا پہلے سو روپے دو ماں سو روپے کس بات کے بیٹا ورنہ میں بابا کو بتا دوں گا کہ روز رات کو یہاں گبر آتا ہے ملازم کمپنی کے مالک سے سر کل سے میں سات بچ گھرہ چلا جاؤں گا بوس کیوں ملازم آپ کی نوکری سے گھر کا گزارہ نہیں چلتا اس لئے رات کو میں رکشہ چلاتا ہوں بوس بڑے ہی پیار سے کبھی بھوک لگے تو میرے پاس آ جانا میں بھی رات کو گول گپے کا ٹھیلہ لگاتا ہوں ہائے گروپت ایک آدمی اپنی بیوی کو دفنا کے گھر جا رہا تھا کہ چانک بجلی چمکی بادل گرجے زور کی تفانی بارش شروع ہوئی محول افرا تفری والا ہو گیا دکھی آدمی آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا لگتا ہے پہنچ گئی پپو کو رات میں بارہ بجے ایک لڑکی کا فون آیا پپو ہیلو کون لڑکی ہم تیرے بین اب رہ نہیں سکتے تیرے بینہ کیا وجود میرا پپو خوش ہو کر کون ہے آپ لڑکی اس گانے کو اپنی کالنگ ٹیون بنانے کے لیے دو دوائیں عبدال کی فیس بک پر ایک لڑکی سے دوستی ہو گئی عبدال نے اسے امپریس کرنے کے لیے لکھا چودویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو تھوڑی دیر میں لڑکی کا جواب آیا آفتاب ہوں عبدال بھائی فیک آئی ڈی بنائی تھی پھر بھی آپ نے پہچان لیا پتھان اپنی گرل فرینڈ کو لے کر ہوتل میں گیا پتھان بولو جان کیا مگوا ہوں لڑکی میرے لیے تو پیزا منگا لو اور اپنے لیے ایمبولیس منگا لو پتھان ارے ایمبولیس کیوں گرل فرینڈ پیچھے دیکھو تمہاری بیوی کھڑی ہے سویرے سویرے بابا بکواسیت نے پکڑ لیا بولا بچہ پانچ سو روپے نکال تیرے بھاگ کھڑنے والے ہیں کروڑ پتی باپ کی اکلوتی بیٹی سے تیری شادی ہونے والی ہے میں بولا ایک ہزار لیلے پر یہ بتا گھر میں دو بچے اور ایک بیوی ہے ان کا کیا کروں مجھے اور میرے پریوار کو آپ سبی کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک لمبے انتظار کے بعد اللہ کے کرم اور آپ لوگوں کی دعا سے آج دوپہر ایک بج کر پینتیس منٹ پر ہمارے گھر پر ایک سندر اور لگ بک تین کیلو پینتالیس کرام کا تربوز بزار سے لائے گیا ہے دعا کیجئے کہ وہ میٹھا نکلے روز شام کو کام سے واپس آنے پر ایک شخص اپنی بیوی کو مارتا تھا جب اس عورت نے اپنے بھائی سے شکایت کی تو اس کے بھائی نے کہا پانی کی بوتل لے آؤ جب وہ لے آئی تو اس نے کہا جب تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو جائے تو یہ پانی پی لیا کرو اور پانی کو نگلنا نہیں بلکہ اسے موہ میں ہی رہنے دینا آپ کے موہ میں پانی تب تک رہنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کر لے کافی پی لے اور بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹ نہ جائے اس عورت نے ایسا ہی کیا اس کو یہ دیکھ کر سخت ایرانی ہوئی کہ اس کا شوہر اب اس کو اس طرح نہیں مارتا جیسے وہ پہلے مارتا تھا لیکن اس کی پانی کی بوتل ختم ہو رہی تھی وہ واپس اپنے بھائی کے پاس گئی اور کہا دوسری بوتل چاہیے اور بتاؤ ویسے پانی میں کیا ڈالا تھا اس کی بھائی نے اس سے کہا کہ میں نے پانی میں کچھ نہیں ڈالا تھا جب تمہارا شوہر شام کو کام سے تکاو گھر واپس آئے تو بس دب اپنا موہ بند رکھا کرو ویسے شوہروں کے ساتھ تعلق ٹھیک رکھنے کے لیے اس طرح کا حلوہ بھی کافی ہے مینہ اور ٹینہ دو سہلیاں کافی دیر کے بعد ملیں ٹینہ مینہ سے تمہارا ایک ہی بچہ تھا نا جب تمہیں طلاق ہوئی تھی مینہ ہاں مینہ ہاں لیکن وہ کبھی کبھی معافی مانگنے کے لیے آتے رہتے ہیں آٹھ نو لوگ جوہ کھیل رہے تھے تب ہی پولیس آگئی ایک جواری دوڑ کر پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا پولیس تو اپنے آپ ہی کیوں بیٹھ گیا جواری پچھلی بار بھی میں پگڑا گیا تو سیٹ نہیں ملی تھی کھڑا ہو کر جانا پڑا تھا رشتہ دار بیٹا زندگی میں آگے کیا کرو گے پپو کچھ بھی کروں مگر کسی کے گھر جا کر ان کے بچوں سے ایسے سوال نہیں کروں گا بچارے رشتہ دار فوراں اٹھ کر نکل گئے جج تمہارا جرم ثابت ہو چکا ہے کل تمہیں فانسی پہ جڑایا جائے گا پنیاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اتارا کب جائے گا دکان بھی تو کھولنی ہے پتی آج کھانا کیوں نہیں بنایا پتنی گر گئی تھی لگ گئی تھی پتی کہاں گر گئی تھی اور کیا لگ گئی تھی پتنی تکیے پر گر گئی تھی اور آنکھ لگ گئی تھی سنتا چکن تو بہت ہی اچھا بنا ہے پر عجیب سا ٹیسٹ کیوں آ رہا ہے بنتا بناتے سمیں مرگے کی ٹانک جل گئی تھی تو میں نے ونٹو جینو لگا دیا تھا ایک چور چوری کر کے گھر سے جائی رہا تھا کہ بچے کی آنکھ کھل گئی اور بچہ بولا سکول بیک بھی لے جا کمینے ورنہ شور مچا دوں گا ایک سردار بولا میری پتنی نے جڑوان پکچر دیکھی اور اسے جڑوان بچے پیدا ہوئے دوسرا بولا تو صحیح کہہ رہا ہے میری بیوی نے بھی تھری ایڈیٹ دیکھی تھی اور اسے ایک ساتھ تین بچے ہوئے اتنا سنتے ہی تیسرا اٹھ کر بھاگا دونوں دوست چلائے ابے کہاں بھاگا جا رہا ہے بتا کر تو جا تیسرا دوست بھاگتے بھاگتے ہی چلائیا گھر جا رہا ہوں میری بیوی بھی اپریگنٹ ہے اور ٹی وی پر علی بابا چالیس چور دیکھ رہی ہے پپو کو رات میں سوتے سمیں ایک مچھر نے کار لیا پپو غصے میں رات بھر مچھر کے پیچھے چپل لے کر بھاگتا رہا لیکن مار نہیں پایا ایسے کرتے کرتے صبح ہو گئی پپو چلو اسے مار تو نہیں پایا لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ رات بھر میں نے اسے بھی سونے نہیں دیا ایک سردار جی کی شادی ہوئی تو فرسٹ نائٹ اپنی بیوی کے پرائیویٹ پلیس کے نیچے مومبتی جلا کر بیٹھ گیا بیوی نے پوچھا ایک ہی کار رہے ہو جی سردار دوستہ نے آکھیا سی لینڈ تو پہلے گرم کر لیں ایک شخص نے کچھ دوستوں کو دعوت پہ بلایا جب سب میمان دستخان پر بیٹھ چکے تو اس نے نوکر کو الگ لے جا کر حکم دیا کہ سب کے جوتے بزار میں چپکے سے لے جا کر بیج دے اور اس رقم سے کھانا خرید لائے چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا لوگوں کے سامنے جب کھانا آیا تو انہوں نے اس کی تعریفوں کے پل بان دیئے وہ شخص ہنستا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ حضور بھلا میں کس لائک ہوں یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے جب کھانا ختم ہوا اور مہمان جانے لگے تو انہوں اپنے جوتے غائب ملے اس سطح میں ذریفی نے ہاتھ جڑ کر ارز کیا کہ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے کچھ ایسا ہماری ہی جوتیوں کا صدقہ ہمارے حکمران ہمارے موں پہ مارتے ہیں ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے سڑکے ہسپتال بنواتے ہیں اور پھر اس کا حسان ہم پہ چڑھانے ایسے آ جاتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ کے پیسے تھے جی تو ناظرین آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے امید ہے بہت اچھی لگی ہوگی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی دفتہ شریف لائے ہیں تو سسکرائب تو کرنا بنتا ہی ہے